اسلام علیکم میرا نام اسناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی سب سے پہلے تو میں نئے آنے والے میمبرز کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بننے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو آج ہم میٹ لیب کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر نمبر 1 اور 2 ہم پہلے ڈسکس کا چکے ہیں ٹھیک ہے لیکچر نمبر 3 میں ہم کیا ڈسکس کریں گے ویریابلز اینڈ آسائنمنٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ویکٹر کو کیسے جنریٹ کرتے ہیں بیلٹن فنکشن کیا ہوتے ہیں یوزر ڈیفائن فنکشن کون سے ہوتے ہیں اور سالوینگ الڈیبرائی ایکویشن یہ ہم آج کی لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویریابلز اینڈ آسائنمنٹس یہ پہلے پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے تھوڑا سا کہا تھا کہ ویریابلز کیا ہوتا ہے اور ہم ویلیو جو آسائن کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ویریابل جیسے کہ ہم کوئی کوئی کوئیسن سوال کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہمیں ملتا ہے جو آنس ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ویریابل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ویریابل فار ایزمپل ہم نے کسی فنکشن کی ویلیو یا ایکویشن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اور ایکس کی کوئی ویلیو ہم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے میٹ لیب کی اندر اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں جی ان میٹ لیب ایکوال سائنڈیوز تو آسانڈ دا ویلیو ٹو دا ویریابل فار ایزمپل تو آسانڈ سیون ویلیو ٹو دا ویریابل ایکس وی پروسیڈ ایز ایکس ایکس ایکوال ٹو سیون ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم کوئی ویلیو رکھنا چاہتے ہیں ایکس کی ویلیو رکھنا چاہتے ہیں ایکس سیون رکھنا چاہتے ہیں تو میٹ لیب جو آگے ایکس جہاں پہ بھی دیکھے گا وہاں پہ ایکس کی ویلیو وہ کیا پوٹ کر دے گا سیون پوٹ کر دے گا فار ایزمپل ایکس ایکوال ٹو سیون میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس نے ویلیو آسانڈ کر دیا یہ ایکس ایکوال ٹو سیون ہے اب فار ایزمپل میں لکھتا ہوں کہ ایکس ٹو ریز پار ٹو پلس ٹری ایکس پلس ون ٹھیک ہے تو اب جب میں انٹر کروں گا تو اس نے آنسر کیا دے دیا ہمیں سیون ٹی وان دے دیا یعنی کہ یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں اس نے ایکس کی ویلیو سیون پوٹ کر کے اس کا آنسر دے دیا اور یہ اس نے اب ہم نے ایک ویریابل خود سے ڈیکلیئر کیا تھا یعنی کہ ایکس ایکس کی ویلیو ہم نے آسائن کی ہے اور آگے ہم ایک ایکسپریشن لکھا ہے ٹھیک ہے اور جب انٹر کیا ہے تو میٹ لیب نے جہاں پہ ایکس ہے اس نے کہا دے دیا ہے سیون دے دیا سیون پوٹ کر کے اس نے آنسر نکال دیا ٹھیک ہے تو پار ای Eggcmple ہم یہ چیز کسی الگ ویریابل میں سٹور کرنا چاہتے ہیں ہم لکھتے ہیں ایکس 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 یا کوئی بھی ویریابل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو انٹر کرتے ہیں دیکھیں ایکس 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 کی ویلیو کیا پوٹ کرتا جائے گا گا سیون فار اگزمپل میں پھر لکھتا ہوں ایکس پلاس ون لکھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو انٹر کروں گا تو اس نے کیا دے دیا ایٹ یہ نہیں کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ پہلے ڈکریئر ہوئی ہوئی ہے اب یہاں پہ بھی آگے اس نے ایکس کی ویلیو ایکس جہاں پہ بھی ویریابل دیکھا دیکھے گا وہاں پہ وہ ایکس کی ویلیو وہاں پہ پوٹ کر دے گا ٹھیک ہے اگر فار اگزمپل ہم ایکس کی ویلیو کچھ اور رکھنا تو کلیئر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لکھیں گے کلیئر Can کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہم پھر ایکس کی ویلیو ہم کرتے ہیں یہ ایکس is equal to ہم اب اسائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انٹر کریں گے اب اس نے ایکس کی ویلیو اساções اب اس سے آگے جو بھی جہاں پہ بھی ٹاکو ٹاکیس دیکھے گا وہ بے ایکس اس takes ڈکول ٹاکیس해주ش ایکس ٹو ٹوٹ کر گا کیونکہ ایکس ایکس اس 7 تو آپ کلیر کر چکے ہیں ٹھیک ہے اوپر میں لکھتا ہوں x plus 1 میں لکھتا ہوں تو دیکھیں اس نے 3 یعنی کہ x is equal to 2 اس نے یہاں پہ assign کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے assignments and variable اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں کہ vectors vector کو کیسے ہم generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے a vector in an order list of numbers a vectors of any length can be entered in the matlab as یعنی کہ matlab کے اندر ہم جو vector ہے کیسے carry it کر سکتے ہیں اس کو میں clc کر کے clear کرتا ہوں clc clear کر دیا ہے اب for example میں vector x carry it کرنا چاہتا ہوں میں لکھوں گا x is equal to vector جب بھی carry it کرنا ہے آپ نے square bracket میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہر entry جو ہے وہ comma کے ذریعے آپ نے اس کو separate کرنا ہے for example one two comma three comma four ٹھیک ہے جب enter کریں گے تو یہ ایک قسم کا vector جو ہے یہ اس نے carry it کر دیا ہے ٹھیک ہے for example آپ کو یہ اور vector یہاں پہ carry it کرنا چاہتے ہیں y is equal to 1 0.1 2 اب یہ ویکٹر ایسے کریئٹ کرے گا چلے میں اس کو value assign کر دیتا ہوں یعنی کہ x میں یہ store کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ 1 سے start ہوگا اور اس میں increment جو ہے وہ کرے گا 0.1 اور کہاں تک جائے گا 2 تک جائے گا اس کو enter کرتا ہوں دیکھیں درہ یعنی کہ column 1 میں اس نے لکھا ہے 1 سے لے کے آگے 1.1 ہے 1.2 ہے 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 یعنی کہ 2 تک یہ ہے دوسرا method یہ ہے ایک method تو یہ ہے کہ آپ اس کو bracket میں لکھیں اور دوسرا method یہ ہے کہ آپ increment کر کے ایک ویکٹر generate کر سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں جی میں ویکٹر generate کرنا چاہتا ہوں 2 سے 10 تک تو اس کے اندر میں increment لگانا چاہتا ہوں 2 کا لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کے درمیان میں semi column ڈال کے کیا لکھوں گا 2 لکھوں گا تو پھر میں enter کروں گا تو یہ کچھ ایسے بنے گا کہ مطلب 2 ہے اس سے آگے 4 آئے گا 6 آئے گا اس سے آگے 8 آئے گا اس طرح کر کے ٹھیک ہے مطلب 2 کا increment ہوتا جاتا ہے تو اس طرح ہم یہاں ویکٹر create کر سکتے ہیں تو اس سے آگے ہم ویکٹر پہ operations بھی arithmetic operations جو ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں مطلب ہم ویکٹرز کو multiply کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ یہ تو row میں ہے مطلب row ویکٹر ہم نے create کیا اگر ہم column ویکٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں x is equal to 1,2 sorry comma 2 comma 3 comma 4 یہ اب کیا create ہوئے مطلب row create ہوئے row ویکٹر اگر میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ column میں convert ہو جائے تو میں کیا لکھوں گا اس کو میں y میں assign کر دیتا ہوں y میں put کر دیتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا x x کے اوپر prime آپ ڈال دیں گے تو اس کو جب enter کریں گے تو یہ کس میں چلا جائے گا column میں چلا جائے گا پہلے row میں تھا row سے جب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس کو کیا بنانا ہے column بنانا ہے تو column بنانے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کا prime لے لیں گے اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں transpose بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے i hope یہاں تک clear ہو گیا ہوگا next next میں نے آپ کو کہایا کہ ہم vectors پہ arithmetic operation بھی apply کر سکتے ہیں for example ہم matrix کو multiply بھی کر سکتے ہیں vector کو ہم divide بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا for example آپ کہتے ہیں جی میں نے x کو multiply کرنا ہے x کے ساتھ یعنی کہ x کا square لینا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ لکھیں گے x اس کے بعد dot لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد head sign یعنی کہ x کو x سے multiply کریں گے تو x square ہی بنے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ dot کا sign جب بھی آپ کو arithmetic operation apply کرتے ہیں vector کے اوپر تو آپ کو یہ dot جو ہے وہ لازمی use کرنا پڑے گا اب اس نے کیا کیا ہے کہ x کو x سے multiply کیا دیا ہے 1 کو 1 سے کیا تو 1 آگیا 2 کو 2 سے کیا تو 4 آگیا 3 کو 3 سے کیا تو 9 آگیا 4 کو 4 سے کیا تو 16 آگیا ٹھیک ہے اگر for example آپ y کو کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ہی یعنی کہ آپ اس کو divide کرنا چاہتے ہیں y divided by dot لگائیں گے اور y ٹھیک ہے اس کو enter کریں گے اس نے error دے دیا یہاں پہ ہمیں ہم نے یہ جو dot لگایا تھا یہ تھوڑا سا mistake ہو گئی تھی یہاں پہ ہم نے کیا لگانا تھا مطلب اس slash سے پہلے تو مطلب جب بھی آپ نے operation apply کرنے اس کے اوپر تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ dot کا use کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ vector جو ہے وہ ایک row ہوگی اور ایک column ہوگا تو تب یہ dot لگائیں گے تو پہلے کی row ہوگی یعنی کہ اس کی row ہوگی اور اس کے column کو وہ show کرے گا ٹھیک ہے یا پھر اس کا column ہے تو اس کے row کو لے گا تو تب ان کو multiply یا divide کرے گا ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آگے چلتے ہیں آگے ہے build in function build in function کچھ matlab کے اندر function خود بخود ہوتے ہیں اس کو میں clear کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ اگر دیکھیں exp اور آگے bracket کے اندر یہ میں نے پیشلے لیکچر میں error بتایا تھا کہ اس کو اگر x لکھیں گے تو یہ error دے گا اس کو bracket کے اندر لکھنا پڑے گا جو natural log ہوتا ہے اس کو ہم log log اور x لکھتے ہیں square root کے لیے ہم کونسی command use کرتے ہیں skrt اور یہ اس کو کہتے ہیں ہم build in function یعنی کہ matlab کے اندر جو functions موجود ہیں ان کو ہم کہتے ہیں build in function ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے یعنی کہ اگر for example ہم نے exponential لینا ہو کسی چیز کا for example میں کہتا ہوں کہ to کا exponential تو میں کیا لکھوں گا exp اور آگے bracket کے اندر لکھوں گا to لکھوں گا اور enter کروں گا تو یہ ہمیں اس کا answer دے دے گا یعنی کہ یہ جو function ہے یہ build in ہے یہ matlab کے اندر موجود ہیں یہ ان کو read کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہے user define function user define function ہم خود سے بھی اس کو define کر سکتے ہیں for example آپ کے پاس x x square ہے تو اس کا function آپ نے اگر create کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہم لکھیں گے f is equal to اور جب خود function define کرنا ہے تو add the rate آپ نے لکھنا ہے اور آگے bracket کے اندر جتنے variable اس میں use ہو رہے ہوں گے for example ایک variable x تو آپ نے یہاں پہ x لکھنا ہے اور یہاں پہ میں کیا لکھ دوں گا x کا square یا cube لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس نے ایک function جو ہے یہ create کر دیا for example اگر آپ کے پاس دو ویریابل ہیں تو آپ کیا لکھیں گے یہاں پہ command ڈالکے y لکھیں گے اور یہاں پہ for example میں آگے plus کر دیتا ہوں y تو یہ اس نے یعنی دو ویریابل کا ہے تو ہم اس bracket کے اندر کیا لکھیں گے جو variable use ہو رہے ہیں اس function کے اندر ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے x and y use ہو رہے ہیں لکھیں گے تو اس طرح ہم خود سے function define کر سکتے ہیں اب یہاں پہ for example وہ کہتا ہے x x cube x is equal to 10 پہ تو ایک اس کا method یہ ہے کہ x is equal to 10 کرتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے کیا اس کے بعد ہم کیا لکھیں جی next ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم next یہاں پہ تو یہاں پہ value اس کی دے دے گا 1000 کیونکہ ہم x is equal to دوسرا اب یہ ہے کہ f is equal to add the rate of یہ ایک variable میں ہے تو ہم یہاں پہ x لکھیں گے اور آگے کیا آجائے گا x اور اس کی power کتنی ہے جی 3 ٹھیک ہے یہ function ہم نے define کر لیا اب ہم کیا کریں گے f of 10 ہم find کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے f bracket کے اندر ہم 10 لکھ دیتے ہیں اس کو enter کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer اتنا ہی آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم user define function کو function کر کے ہم کسی بھی value اس کو میں یہاں پاپی کر کے ادھر place کر رہا ہوں اب ہم نکالنا چاہتے ہیں جی اس function کی value یعنی x is equal to رکھ اور y is equal to رکھ ہے کچھ value تو ہم کیسے لکھیں گے ہم اس کو لکھتے ہیں f میں کر دیتا ہوں x 2 اور y 2 3 تو کرتے ہیں enter تو دیکھیں اس نے ہمیں 7 answer یعنی x یہاں پہ 2 رکھتے ہیں تو یہ کتنا بن جائے گا 2 2 4 4 4 4 3 کتنا بن جائے گا تو 7 بن جائے گا تو اس طرح آپ اس کی value finder کر سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس solving equation ہم equations کو کیسے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس equation ہے اس کو کیسے solve کیا جا سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہم solve command use ہوتی ہے now we learn how to solve the algebraic equation in matlab the command solve are f 0 is used to this purpose for example اگر ہم نے اس equation کو solve کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس equation کو پہلے define کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس command لکھ کے solve لکھ لیں یا f 0 زیادہ تر use جو ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ equation میں دیکھ لیتا ہوں کون جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے جو پیچھے commands آئیے تو بیسک چیزیں آگے جیسے جائیں گے اس میں modification ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اب فار example ہم نے equation solve کرنی ہے x square minus 5x plus 6 is equal to 0 یعنی x اور اس کا square اس کے بعد plus 5 multiply x plus 6 ہے آئی 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 6 is equal to 0 اس کو جب enter کروں گا تو اس نے دیکھیں x کی value یعنی کہ اس کو ہم نے یہ صرف x میں ہے تو اس نے x value دے دی ہے ہمیں یہ نہیں کہ اس کو اگر for example میں کہتا ہوں یہ اس کو میں یہ ایک variable clear کر دیتا ہوں f f میں store کرنا چاہتا ہوں f equal to enter کروں گا تو f کی value یعنی کہ یہ چیز آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم equations کو solve کر سکتے ہیں یہ تو single equation کی بات ہے تو اگر ہمارے پاس دو equations کو آپ کیسے اور دوسرا اس کا method یہ ہے کہ آپ اس میں sims ہے یعنی سکتے ہیں sims x جو variable use ہو رہے اس کو declare کر تب بھی آپ solve کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ اگر دو variables ہوں یعنی x y تو اس کو آپ نے کیسے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا اب چونکہ دو variable ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں یہ بریکٹ میں اس کو لکھنا پڑے گا یعنی x کی value ہم find کرنا چاہتے ہیں is equal to solve command solve solve اور اس میں پہلی equation لکھتا ہوں y square minus one is equal to one میں لکھ دیتا ہوں یہ ہاں پہ inverted commas بھی آنے تھے یہ ٹھیک ہے اور دوسری equation comma میں لکھ دیتا ہوں جی اس میں بلکہ x بھی لکھ لیں x اور دوسری equation میں لکھتا ہوں x square میں کرتا ہوں plus y is equal to one میں خر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو جب میں enter کروں گا تو اس نے x کی values اور y کی values اس نے ہمیں دے دی ہیں یعنی x y 1 2 y 2 x 3 y y 3 x 4 solution آئے ہیں x 1 آئے x 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 موسیقی